سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی ادم فراہمی کے بعد توہین عدالت کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے تاہم یہ تلوار سیاسی طور پر کس کا سر قلم کرتی ہے قانونی ماہرین کے مطابق اس کا تائین آئندہ چند روز میں ہو جائے گا خیال رہے کہ گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ ڈیڈ لائن کے مطابق الیکشن کمیشنہ پاکستان نے عدالت عزمہ میں سیل بند لفافے میں رپورٹ جمع کروا دی ہے کہ حکومت نے اسے پنجاب میں انتخابات کرانے کے لیے فنڈ فراہم کیے ہیں یا نہیں تاہم حکومت نے ابھی تک انتخابات کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے اور اس کے بجائے الیکشن فنڈز کا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے بلکو ایک قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا تھا اور عرقین اسمبلی جمعیرات کو دوبارہ اجلاس طلب کرنے والے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے حکومت نے وزارت خزانہ کو پنجاب میں عام انتخابات کے لیے دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کیا تھا مگر اسی تاریخ کو حکومت نے پارلیمنٹ میں الیکشن اخراجات بل منظوری کے لیے پیش کر دیا جس کے بعد اب یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں یا نہیں الیکشن التواقیس میں سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو پابند کیا تھا وہ الیکشن کمیشن کو مطلوبہ فنڈ 10 اپریل تک فراہم کر دے جبکہ الیکشن کمیشن سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ اس سے متعلق 11 اپریل کو رپورٹ دے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے لیے حکومت سے 21 ارب روپے کی فراہمی کا تقاضی کیا تھا تاہم ترجمان کے مطابق تاحل کمیشن کو فنڈز موصول نہیں ہوئے وزیر خزانہ نے فنڈز سے متعلق مشکلات پر کابینہ کو بریفنگ دی ہے جبکہ پارلیمنٹ کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنڈز کا معاملہ پارلیمنٹ میں جانے کے بعد کیا عدالت حکومت کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے آئین کا آرٹیکل 69 پارلیمنٹ کو عدالتی کارروائی سے استثناء فراہم کرتا ہے جس کے مطابق پارلیمنٹ میں ہونے والی کسی بھی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے قاسم سوری رولنگ کیس میں پارلیمنٹ کی کارروائی کو کل ادم قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ کے سینئر قانوندان اکرام چودری نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے ساتھ آئین کا آرٹیکل 68 عدلیہ کو بھی استثناء فراہم کرتا ہے جس کے مطابق پارلیمنٹ کے فلور پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اکرام چودری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں پارلیمنٹ مداقلت نہیں کر سکتی لیکن بنیادی طور پر پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو آئین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے رولز آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دیتے لیکن پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے سابق اٹرونی جنرل شاہ خاور کے مطابق حکومت اس فیصلے کو نہیں مان رہی اور اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بلا آخر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے مطابق تیاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ فنس کا معاملہ اگر پارلیمنٹ جاتا بھی ہے تو پارلیمنٹ فیصلے کو کل ادم نہیں کر سکتی اس لیے فیصلہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا تاہم حکومت کے پاس یہ اپشن موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرے اور اس میں چار تین سے فیصلے کے مطابق جو تنازع ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کرے تاہم سوال یہ بھی ہے کہ فنس کی ادم فراہمی کی صورت میں عدالت کیا کا روائی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے سینئر قانوندان اکرام چودری کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سیکرٹی خزانہ سے جواب طلب کرے گی اور مطمئن نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ سیکرٹی خزانہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجے اور اس پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے علاوہ فنس کی فراہمی کی ہدایت کریں کیا واقعی حکومت کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اکرام چودری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ ابتدائی مرحلے میں تو سیکرٹی خزانہ کو ہی نوٹس بھیجے گی اور اس نوٹس کے جواب کے مطابق کارروائی کے بعد دیگر مرحلوں کا آغاز ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر سیکرٹی خزانہ ہی اس کے زد میں آئیں گے تاہم دوسرے مرحلے میں وزیر خزانہ اور وفاقی حکومت کے خلاف بھی سپریم کورٹ کارروائی عمل میں لاسکتی ہے سابق اٹانی جنرل شاہ خامر کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں سیکرٹی خزانہ کو فنڈ سے مطالق ہدایت دی ہیں اس لئے سیکرٹی خزانہ کو ہی ذاتی طور پر طلب کیا جائے گا ضرورت پڑھنے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا دائرہ وسیع بھی کیا جا سکتا ہے دوسری جانب مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت معاملہ 20 اپریل تک لے کر جانا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت تک از خود نوٹس سے مطالق قانون سازی موستر ہو جائے گی جبکہ دوسری جانب فنڈز نہ جاری ہونے پر سپریم کورٹ فوری طور پر وزیر آزم کو ناہل یا توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرے گی تاہم سینئر صحافی مزر ابباس کا کہنا ہے کہ فنڈز جاری نہ کرنے پر سپریم کورٹ وزیر آزم شہباز شریف اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے سپریم کورٹ فرنڈز جاری نہ کرنے پر وزارت خزانہ سے وضاحت طلب کر سکتا ہے وزارت خزانہ اگر کابینہ کے فیصلے کو عذر بناتی ہے تو وزیر آزم کو توہین عدالت کا نوٹس ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ایشو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ممکن ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے حکومت واضح طور پر پنجاب میں الیکشن سے بچ رہی ہے صورتحال جتنی خراب ہے اس سال پارلیمان نظام جاتا ہوا لگ رہا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عدالت کی جانب سے اس کی رٹ کو کمزور کرنے پر تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے عام انتخابات کی تاریخ کے تعیون میں صدر کے کردار کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی تجویز پیش کر دی ہے کیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے قومی اسمیلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو خط لکھے تھے جس میں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن ستاون ون اور اٹھاون میں ترامیم کی تجویز دی گئی تھی اسی طرح کے خطوط پر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حامد خان کے دستخد بھی تھے یہ خطوط وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری برائے پارلیمانی امور کو بھی بھیجے گئے تھے مجووزہ ترامیم کے تحت الیکشن کمیشن کسی تیسرے فریق کی مداقلت کے بغیر کسی بھی مرحلے پر انتخابی شیڈول کے اعلان اور اس میں رد و بدل کا اختیار واپس چاہتا ہے ان خطوط میں کہا گیا ہے کہ عوامی نمائندگی کے ایکٹ انیس سو چھتر کے سیکشن گیارہ نے کمیشن کو کسی تیسرے فریق کی مداقلت کے بغیر یک طرفہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار دیا ان میں سے ایک خط میں نشاندہی کی گئی کہ وزیر آزم کے مشورے پر قومی اسمیلی کی تحلیل یا مدت پوری ہونے پر قومی اسمیلی کی تحلیل کی صورت میں انتخابات کے لیے تاریخ کو قرر کرنے کے لیے صدر کے کردار کی کوئی آئین شرط تائد نہیں کرتی اس میں ذکر کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل دو سو چوبیس دو کے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ نوے دن کے اندر عام انتخابات کا انقاد آئینی طور پر ضروری ہے چیف الیکشن کمیشنر نے نوٹ کیا کہ یکم مارچ اور پانچ اپریل کے سپریم کورٹ کے فیصلوں نے الیکشن کمیشن کو اس کے آئین اختیارات سے محروم کر دیا ہے جو اس بات کا تائین کرتے ہیں کہ آیا ایک مقررہ وقت میں انتخابات کے انقاد کے لیے سازگار ماحول موجود ہے یا نہیں انہوں نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن کی رٹ کو کئی مواقعوں پر منظم طریقے سے چیلنج کیا گیا اور عملی طور پر الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا